اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں سب بھائی خیریہ سے ہوں گئے چک کریں جی جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ بکری جب سوئے گی تو آپ کو انشاءاللہ لازمی دکھاؤں گا آپ چک کریں یہ بچہ بچے کے کان فولڈ کر کے اس کو چھٹکی میں نے اس لئے لگائی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ بکری نے بچہ دیا ہوا تھا ہمارے اوپر آنے سے پہلی تو ایک دم اچانک سے اس نے آواز ماری ہے تو اوپر بھاگ کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں دودھ پلا رہے ہیں یہ بولی پلانی چاہیے لازمی ٹھیک ہے جی بولی بڑی طاقتور ہوتی ہے اس کے کیل نکال کے تو برحال بولی پلا دینی چاہیے ماشاءاللہ چک کریں بچہ اس نے دیا ہے ہوانہ ماشاءاللہ 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 بہت بڑا ہے اس کا بہت زیادہ دودھا ہے یہ بچے کو چک کریں بچہ بھی الحمدللہ سے احتماند ہے یہ بچے پہ جو چٹکیاں میں نے لگائی ہوئی ہیں اس کا میں بھی آپ کو اکتاتا ہوں گے میں نے کس وجہ سے لگائی تھی اس کے کان جو ہے نا کان اس کے یہ دیکھیں اب میں نے کھول دیا کان اس کے بالکل کلوز تھے وہ میں نے کان جو ہے نا اس کو فولڈ کر کے چٹکی لگا دی اور اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ کھل گئے ہیں اگر یہ کان نہ کھولتا میں چٹکی ویسے لگا دیتا تو سرئی چٹکی کہہ رہا ہوں اگر کان نہ کھولتا تو یہ بلکل بند ہو جانے تھے اور خوبصورت نہیں لگنے تھے بچہ بلکل فضول لگنا تھا چیک کریں ماہ یہ پورا اس کو چٹ چٹ کے اس نے صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ناڑو کھا رہی ہے چاٹ رہی ہے تاکہ وہ ناڑو جو ہے نا گر جائے لیکن وہ گرنے رہا مضبوط ناڑو ہے موٹا ہے تو بکری ماشاءاللہ خود ہی صاف کر لیتی ہے بچے کو تو اب یہ اس کو ہم کعوہ پلائیں گے کعوہ اس کو جونسا دینا ہے وہ دینا ہے اپنے ایک ڈلی گڑ کی دو تین چمچ اجوائن کے دو چمچ سونف کے اور میتھرے اور زیری تھوڑی سی اور دالچینی اس کا کعوہ آپ نے بنا کے ڈیر لیٹر پانی ڈالنا ہے یا دو لیٹر ڈالنا ہے اس میں سے یادہ لیٹر اڑ جائے تو اس کے بعد آپ نے اتار کے ٹھنڈا کر کے بکری کو پلا دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بکری کے پاؤں جو ہوتے ہیں نا پاؤں مارتی ہے یہ پاؤں ابھی جیسے مار رہی تھی پہلے تو پاؤں مارے تو بچے کو بچانا ہے کیونکہ کئی دفعہ بچہ جو ہے نا زخمی بھی ہونے کا ڈر ہوتا ہے یہ بچہ ماشاءاللہ خوبصورت چیک کر لیں آپ کی دوہوں سے ماشاءاللہ کہہ دیں اور فیمیل ہے یہ فیمیل بکری نے دیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی فیمیل ہے اور اس کو پانی کعوہ پلانے کے بعد جو ہے نا میں نے پٹھے ڈالے ہیں پٹھے پہلے نہیں ڈالے یہ دیکھیں ہم آنا چک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اپنی اب یہ نا ہستہ ہستہ صفائی کرتی رہے گی چار پانچ دن صفائی کرتی رہے گی دودھ بھی ہم نے بکری کا اب نکال لیا ہے کیونکہ بچے نے پی لیا تھا بولی ہوتی ہے یہ نا یہ پٹھے اس لیے ڈالے ہیں کہ کھا پی لیں اور اس جگہ پہ بکری سوئی تھی اب میں آپ کو پورا ویو دکھاتا ہوں باہر سے یہ پانی شانی ڈال کے ہم لوگوں نے صاف کر دیا ہے بکری سوئی وہاں پہ تھی لیکن اٹھا کے میں ادھر لے آیا تھا تو پانی ڈال کے اس کی صفائی کر دیا ہے بکری کو اب باندھی ہے پہلے کھولی ہوئی تھی بکری تو ماشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہو گیا سو گئی ہے ایک ہی بچہ ہے مجھے لگ رہا تھا اس میں دو بچے ہیں لیکن ایک ہی بچہ دیا اس نے اور فیمل دیا ماشاءاللہ اب اس کی کیر کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اینا رزانہ ہم نے یہ والی چیزوں کا کعبہ پلانا ہے اور بکری جو اینا اندر سے میلہ وغیرہ پھینک دیتی ہے گند صاف کر لیتی ہے اور یہ دیکھیں اس جگہ پہ اس کو چھوڑ دیں گے پٹھے چھٹھے میں نے کھولے ڈال دیا ہوں تاکہ جو اینا بکری کو پریشانی نہ ہو اور یہ دیکھیں پانی بھی میں نے رکھ دیا تاکہ بکری کو پیاس لگے تو اسی ٹائم پانی پی لے اور یہ چوزوں والی جگہ اگر سردی ہوتی تو یہ اس کمرے میں جو اینا بچے کو بند کرنا تھا ہم نے لیکن بکری اگر آپ دسمبر میں لگوائیں گے تو بکری اسی موسم میں سوئے گی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رزڑ دے گی اور آپ کو ٹنچن بھی نہیں ہوگی نہ سردی کی نہ گرمی کی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں آپ کی مہربانی